کراچی کے علاقے لیاری کلاکورٹ میں قائم فلاحی مرکز پر گزشتہ چار روز کے دوران دوسری واردات، رات گائے ملزمان، تالہ توڑ کر میڈیکل سٹور اور کلینک سے نغدی اور لیپ ٹاپ چوری کر کے فرار ہو گئے امیر جماعت اسلامی جنوبی سید عبدالرشید کا کہنا ہے کہ وارداتوں کے باوجود پولیس کی جائب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی فلاحی مرکز کے ذمہ داروں کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار پولیس ہوگی پولیس کا کہنا ہے کہ وارداتوں میں ملوز ملزمان جل سلاحوں کے پیچھے ہوں گے کراچی میں جرائم پیشانہ سے اخلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن اور گرفتاریوں کے باوجود شہر میں جرائم کا ناتھمنا پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کیمروین راہیل احمد کے ساتھ عبدالرہمان 24 نیوز کراچی